شہر کراچی میں موجود علادین پارک وہ پارک ہے کہ جس نے ایک خاندان کو غموں کے گہرے گڑے میں دکھل دیا اور جانے کتنی ماں اپنے بچوں کو اس پارک سے اغوا ہوتے دیکھیں گی جانے کتنے خاندان غموں کی اس دلدل میں اتریں گے آج سے چند روز قبل ایک خاندان کے کچھ افراد اپنے ماسوم بچوں کو علادین پارک میں سہر و تفریق کے واسطے لائے مگر یہ بدنصیب کب جانتے تھے کہ اس پارک میں لوگ صرف گھومنے کے واسطے نہیں آتے بلکہ یہاں آنے والوں سے ان کی اولادیں چھین لی جاتی ہیں ماسوم عباس جس نے ابھی اپنی عمر کے دو سال دیکھے تھے جانے اب کہاں ہے عباس کی والدہ اور والد عباس کو علادین پارک سہر کے واسطے لائے اور پھر ان کا بچہ جانے کون اٹھا لے گیا عباس کے والدین نے علادین پارک میں موجود انتظامیاں سے بات کی تو انہیں سخت جملوں کو سہنا پڑا ہماری سکوٹری والوں کو بولتے ہیں وہ کوئی قسم کی کوئی ہیلپ نہیں کری اور جب والدین بینہ عباس کے اپنے گھر اور رنگی ٹاؤن پہنچے تو انہیں فون کال محصول ہوئی اور ان سے کہا گیا آپ اپنا بچہ واپس لینا چاہتے ہیں تو ہمیں پیسے دے دیں اور مچھر کلونی آ کر اپنا بچہ لے جائیں والد بتائے ہوئے پتے پر گئے تو ٹیلی فون کرنے والے نے دوبارہ فون کیا اور کہا میں مزاق کر رہا تھا آپ اس باپ کے دکھ کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس کا معصوم بچہ آقوا کر لیا گیا ہو اور اس سے اس طرح کا مزاق کیا جائے خدا کیلئے میرا بچہ میرے کو دے دے میں اس کے ہاتھ جوڑتا ہوں بولتا بھی نہیں ہے بہت معصوم سا بچہ ہے اس کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ بس میرے پاس پھجا دے پندرہ پندرہ مئی کو دوار کی شام سے لا پت ہے بچہ بس میرے پارا بچہ لوٹا دے جس کے پاس بھی ہے اب باس کے والد کہتے ہیں اگر اس پارک سے کسی سرمایہ دار کسی وڈیرے یا کسی سیاستدان کا کتہ بھی چوری ہو جاتا تو تمام شہر کی پولیس اس کتے کی تلاش میں نکل پڑتی اور مجھ غریب کی اولاد کے واسطے ایک سپاہی تک سنجیدہ نہیں ہے تھانے میں رپورٹ درج کروائی گئے آج تقریباً سترہ دن ہوگا بچے کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے کوئی بھی یعنی کسی قسم کی بھی جانا مائے ساتھ کوئی ہیلپ نہیں کر رہا شہر کراچی میں بچوں کے اغوا کی وارداتوں میں ناقابل ذکر اضافہ ہوا ہے نہ کوئی ہاؤسپٹل نہ کوئی سہرگاہ اور نہ ہی اب کوئی گھر اس واردات سے محفوظ رہنے کی زمانت دے سکتا ہے سو بجوز اس کے اور کیا کہا جائے کہ وہ ماں باپ جو اپنے معصوم بچوں کو کسی تفریغار لے جاننا چاہتے ہیں وہ وہاں موجود انتظامیہ پر ہرگز بھروسہ نہ کریں وگرنا اس شہر میں رہنے والے ہر فرد کا دکھ اس کا انفرادی دکھ ہوگا آئیے ابباس کو تلاش کریں اور ظالموں پر یہ بات واضح کریں کہ یہ ایک قوم کا اجتماعی دکھ ہے کیمرامین شبیر بلوچ کے امرا قیسر وجدی میٹرو ون کراچی موسیقی 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 موسیقی